آپ کو یہ نہیں پتا کہ اوٹ کی بات ہے حکمران جماعت کے پانچ ووٹ ضائع ہوئے ہیں پانچ لوگوں نے حکمران جماعت کو ووٹ نہیں دیئے اور اپنا ووٹ جانبوچ کے ضائع کیے اور ایک ووٹ پہ اس پارٹی کو ملا اور یہ پہلی کڑی تھی یہ ٹریلر تھا آپ لوگوں نے تماشا دیکھنا ہے یا پوری مووی دیکھنی ہے تو پرسو انشان اللہ ہوتا ہے ہم پوری مووی دکھا رہے ہیں اپسٹ مووی انشان اللہ ہوتا ہے پرسو ابھی تک تو خیر ہے اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے مجھے نامزت کیا گیا میں اپوزیشن جماعتوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ اس حد تک میں میرے اوپر اعتماد کیا میں کوشش کروں گا لیکن اپوزیشن جماعتوں کا ایک اور فیصلہ بھی ہے اگر حکمران جماعت سے کوئی ایک فور بلاک آتا ہے کوئی بھی ہمارا بھائی چاہے وہ انڈیپنڈنٹ میں سے ہو چاہے وہ پی ٹی آئی کے اندر میں سے ہو کوئی بھی فور بلاک اگر کل نومینیشن پیپر جمع کراتا ہے تو شاید نو کے نو ووٹ پاکستان پیپس پارٹی مسلم لیگ نون علماء اسلام اور ناجی صاحب یہ ہمارے نو ووٹ ہیں نو کے نو ووٹ بلا شرط شروط انشاءاللہ و تعالی اس فور بلاک کو ہم دیں گے نہ کوئی عہدہ لیں گے نہ کوئی مراد لیں گے نہ کوئی وزارت لیں گے ساری وزارتیں بھی ان کے لیے وزارت اللہ کا عہدہ بھی ان کے لیے سارے مراد بھی ان کے لیے تاکہ وہ اپنا انڈیجنس ایک فیصلہ کریں گلگت بلتستان کے معاملات کو دیکھتے ہوئے چلیں گے فور بلاک سامنے آیا اور اپنی نومنیشن کل جمع کرائے اگر فور بلاک سامنے نہیں آتا تو خوفیار آئی دہی ہے آپ کے سامنے ہوگا پرسوں آج بھی ہم نے مقابلہ کیا ہے سپیکر کے پوزیشن کے اوپر بھی مقابلہ کیا ہے ڈپٹی سپیکر کے اوپر بھی کیا ہے اور اسی طرح کل وزیرالہ کے اوپر بھی کریں گے ہمیں نہیں پتا کہ لوگوں کا نظریہ کیا ہے لوگوں کے حساسات کیا ہیں ہمارا کام ہے ہم یہ سمجھتے ہیں ایسا ملی کے اندر جتنے آج پی ٹی آئی کے لوگ تھے سب مرجائے ہوئے تھے حکمران جماعت اور حکمران اطاعت کے جتنے لوگ تھے مرجائے ہوئے چہرے تھے وہ بدلہ نخواستہ ووٹ ڈال رہے تھے اور ان کے چہروں کو درکہ ہمیں بہت زیادہ افسوس بھی ہوا احساس بھی ہوا کہ ان کے اوپر فیصلے مسلط ہو رہے ہیں کہیں سے ہو رہے ہیں پتہ نہیں یہ فیصلے کہاں سے آ رہے ہیں یہ کیسے اس کو بیئر کرتے ہیں برداشت کرتے ہیں اور پرسوں کا فیصلہ ان کے لیے بہت باری ہے کل کا فیصلہ حکمران جماعت کے اوپر بہت باری فیصلہ آئے گا اس فیصلے کو یہ کیسے برداشت کرتے ہیں کیسے ووٹ دیتے ہیں اور ہم تماشت دیکھنا چاہتے ہیں پرسوں وہ بہت سارے لوگوں کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ووٹ کیسے دیتے ہیں اچھا پانچ ہلکی چو آپ کہہ رہے ہیں کہ کھول پانچ ہلکے کون ہیں یہ مطالب آپ کیوں کر رہے ہیں یہ تو ہم انشان اللہ تعالیٰ چونکہ پرسوں اس پر بات ہوگی قائد ایوان بھی اس دن سیلیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد اپوزیشن لیڈر بھی اس دن انشان اللہ تعالیٰ سیلیکٹ ہو جائے گا یہ بات تو اسی کے اندر پورا ڈیٹیل ہم بتائیں گے کہ ہم پانچ ہلکے کن ہلکوں کی بات کرتے ہیں اور کیوں بات کرتے ہیں اس کے شواہد بھی بات کریں گے دیٹیل میں بات انشان اللہ تعالیٰ پرسوں کریں گے لیکن چونکہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہم الیکشن ٹربیونل کی بجائے کمیشن کی بات کرتے ہیں چونکہ ہم ایویڈنس کی بات کرتے ہیں ہم نے ایویڈنس لیڈ نہیں کرنی کوئی مطلب کارروائی نہیں کرانی سیدھی بات یہ ہے کہ ووٹ کونٹ کرانے ہیں جن کے ووٹ زیادہ ہیں ان کو ڈیکلیئر کریں جن کے ووٹ کم ہیں ان کو گھر بیجے جن کے ووٹ کم ہیں ان کو اسمبلی میں بیجا گیا ہے جن کے ووٹ زیادہ ہیں ان کو گھر بیجا گیا ہے یہی ایک سیچویشن ہے اس سیمپل سے مسئلے کا حل جو ہے وہ کمیشن ہے ایک ون میمبر کمیشن بنائیں چاہے وہ ہائی کورٹ کا جیج ہوتا ہے یا سپریم کورٹ کا جیج ہوتا ہے اس جیج کی روشنی میں وہ اپنی لیگل پیرائے میں ہمارے ووٹ چیک کریں اور کوئی لمبا چوڑا کام بھی نہیں ہے ریجیکٹیڈ ووٹ چیک کرنے ہیں سیمپل جتنے ووٹ ریجیکٹیڈ ہیں ان کی سکرون نہیں کرنی ہے ان کو ایکسپٹ ہونا ہے یا ریجیکٹ ہونا ہے وہ اپنا فیصلہ کرے گا ٹربیونل اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ مطلب ٹربیونل کے اندر ایک پروسیجر ہے پروسیجر کو فالو کیے بغیر ٹربیونل اپنا فیصلہ نہیں دے سکتا کمیشن کے پاس ٹی او آر ہوتا ہے وہ اپنے ٹی او آر کے نتیجے میں اپنی رپورٹ دے گا اس کی رپورٹ کے نتیجے میں الیکشن کمیشن جو ہوگی وہ پابند ہوگی کہ ایک آرڈنگ لی اس کو نیٹیفائی کرے گی تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کمیشن بنائے کمیشن کی رپورٹ پر الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی نوٹیفیکیشن جاری کریں اس کے بعد اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ بے شک ٹربیونل میں چلا جائے سر پیپل پارٹی کے کارکنوں کے اوپر ای ٹی اے کے دفعات لگائے گئے ہیں اور متعدد دفعات ہیں ان پر آپ کا کیا رد دے مال ہے پاکستان پیپل پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے آپ کے سامنے یہ جو دفعات لگائے گئے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ ان لوگوں نے زیادتی کی ہے ظلم کی ہے ہم اس وقت ظلم کا شکار ہیں اس پہ بھی ہم چونکہ یہ دفعات کو نہیں ہے نہیں ہے ہمارے لیے ای ٹی اے کو بھی دیکھا ہے اوفینسز کو بھی ہم نے دیکھا ہے میں نے کل بھی ایک بات کی ہے کہ سپریم کورٹ آف گلگت بلتستان کے حکم کی وائلیشن کرنا بڑا جرم ہے جن جن وزراء نے سپریم کورٹ عدالت عزمہ گلگت بلتستان کی حکم کی وائلیشن کی ہے اس بڑے جرم کا پہلے حساب ہو پھر ہمارے کسی ورکر کے اوپر ای ٹی اے کی بات ہو پھر ہمارے کسی ورکر کے اوپر گاڑی جلانے کی بات ہو وہ الزام کی بات ہو گاڑی جلانے کا الزام چھوٹا ہے سپریم کورٹ آف گلگت بلتستان کے حکم کی تضلیل کرنا بڑا جرم ہے اور سپریم کورٹ آف گلگت بلتستان گلگت بلتستان کے عوام کے سامنے خود اس وقت بے دست تپا ہو کے تماشا بنی ہوئی ہے وہ اپنی انٹیگریٹی کے لیے سپریم کورٹ ایکشن لے لے اچھا امجد صاحب جو فارورڈ بلاک ہے پیٹی آئی کا وہ یہ چاہتا ہے کہ وزیرالہ کا منصب بلتستان چلا جائے تو گورنر کی موجودگی میں کیا بلتستان کو وزیرالہ بھی دینا اس زمینی حقائق سے ہمارا یہ ایشو یہ نہیں ہے کہ وزیرالہ کا عہدہ کہاں جاتا ہے منصب کہاں جاتا ہے گورنر کہاں کہاں ہے یہ ہمارا ایشو نہیں ہے ہمارا ایشو یہ ہے کہ گلگت بلتستان کو اسلام آباد سے بیٹھ کے کنٹرول کرنا گلگت بلتستان کے لوگوں کی رائے کو نہ سننا عوام کی رائے کو نہ سننا ہمارا ایک پرنسپل فیصلہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ فاورٹ بلاک کہاں سے آتا ہے ہم نے فیصلے یہ کیا ہے کہ حکمران جماعت کے نومینی کے خلاف اگر کوئی فاورٹ بلاک بنتا ہے جس کی بھی نومینیشن وہ کرتے ہیں ہم اس کو سپورٹ کریں گے بلا شرط شروط اس کو سپورٹ کریں گے شاید وہ بلتستان سے نہ لائیں کہیں اور سے لائیں